اگلی سوالہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں پر ٹینییں لگائی تھی تو کیا ہم قبر پر پھول ڈال سکتے ہیں یہ اسی طریقے سے ہے کہ حجرِ اسود ہے تو ہم بزرگوں کی چون سکتے ہیں قبروں پر ٹینی ضرور لگائیں آپ پھول ڈالنے کی کوئی اصل نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مخاری مسلم میں آتا ہے ایک سفر میں آپ دو قبروں کے پاس روک کے فرمایا ہے ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے ایک پشاپ کے چینٹوں سے نہیں بچتا تھا دوسرا چگلی کھاتا تھا پھر آپ نے ایک ٹینی اپنے مبارک ہاتھوں سے توڑی اس کے دو حصے کیے اس پر ڈال دی دونوں پر لگا دی فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی عذاب میں تخفیف ہوگی اس میں اکثر محدثین کا یہ خیال ہے کہ یہ نبیل اسلام کے مبارک ہاتھوں کی برکت ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی قبر پر بھی کوئی ٹینی لگا دیں کہ تو عذاب میں تخفیف ہوگی اور یہ بات زیادہ مضبوط ہے کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک حبشی عورت تھی سیافہ فام مسجد نبی کی صفائی کرتی تھی بخاری میں بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے مسلم میں ڈیٹیل ہے فوت ہو گئی صحابہ اکرام نے رات و رات جنازہ پڑھ کے دفنا دیا دو تین دن گزرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عورت نظر نہیں آری جو مسجد کی صفائی کرتی تھی کہہ رسول اللہ فوت ہو گی تھی ہم نے آپ کے آرام میں اس کو خلل سمجھتے ہوئے آپ کو نہیں بتایا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے بتانا تھا چلو مجھے اب اس کی قبر پر لے جاؤ آپ قبر پر گئے جا کے جنازہ پڑھا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی پڑی تھی میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ نے ان کو نور سے بھار دیا اب یہ بڑا ہے سبحان اللہ بھی ہے اور استغفراللہ بھی پڑھیں کہ وہ قبریں بریلوی دیو بندی اہلی دیسوں کی نہیں تھی اور کافروں کی بھی نہیں تھی کیونکہ کافر کو تو نفع پہنچی نہیں سکتا جو شرک پہ مر ہے اس کو نبی کی دعا سے تو نہیں ہوگا وہ تو قرآن میں سورہ التوبہ میں باقی جگہوں میں بھی آیا ہے کہ کسی نبی اور اہل ایمان کے لیے شائع نہیں کہ وہ کافروں کے لیے دعا مغفرت کریں کیونکہ وہ تک سیٹ نہیں ہونی اور سورہ توبہ میں ہے کہ منافقین کے لیے آپ ستر دفعہ بھی دعا کریں اللہ نہیں قبول کرے گا یہ سبحان اللہ تو آپ نے پڑھ لیا یعنی وہ مسلمانوں کی قبریں تھی اور نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے کے مسلمان تھے یعنی اصحاب تھے تو بڑا خطرناک معاملہ ہے یہاں تو آپ بزرگوں کی نسبتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم باچ جائیں گے جنہوں نے بزرگ کی صحبت بھی کی ہوئی ہے نبی علیہ السلام فرمارہ ہے میرے جنادہ پڑھنے کی برکت سے ان کی قبریں نور سے بھری گئی ہیں تو اس لیے وہ ٹینیوں والی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک برکت تھی اگر کوئی اس پہ سنت پہ بھی عمل کرتا ٹھیک ہے ٹینییں لگائیں پھول پھینکنا نہیں ہے یہ تو بالکل فضول خرچی کر رہے ہیں جا کے ایک پوری انڈسٹری پولوں کی بنا لی ہے آپ نے وہ خریدتے ہیں اور پھر ہر شبرات کے پر ریڈیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں عید کی راتوں میں ریڈیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں تو ٹینی تو مفت مل جاتی میرے بھائی کہیں سے بھی کاٹیں اور بلکہ جب مردے کو دفنائے جاتا ہے اس وقت بھی اس کے سراننگ سیٹ پہ کوئی لوگ امم ایک لکڑی اور ٹینی گار دیتے ہیں اور قبر کی نشاندہی کے لیے وہ جائز ہے